موسیقی الیٹ انڈیا نیوز ہمیشہ آپ کو خبردہ رکھنے کے لئے پریاثرت ہے آج الیٹ انڈیا نیوز آپ کو ریاست جمہو کشمیر کا شری نگر کو جانے والے ہائیوے این ایچ چورتالیس کی خستہ حالت سے آپ کو روبرو کروانے جا رہا ہے آپ کو بتا دیں اس ہائیوے پر ادھمپور سے آگے کا سفر تو عام آدمی کو رولا دینے والا سفر بن جاتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ دو جولائی سے پویتر امرنات یاترہ بھی شروع ہو جائے گی جس میں دیش ویدیش سے لاکھوں یاتری بابا برفانی کے درشن کے لئے ہر سال جاتے ہیں موجودہ سمیں میں اس ہائیوے کی جوستیتی ہے ایسے میں اس سڑک سے واہنوں کا گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور اوپر سے جگہ جگہ پر بھاری جام لگنے سے گھنٹوں کا سفر دنوں میں بدل جاتا ہے جس سے اس ہائیوے پر سفر کرنے والے یاتری ہلکان ہو جاتے ہیں واہن چالکوں کی بات کرے تو ان کا کہنا ہے کہ اس سڑک کی حالت پچھلے کچھ سالوں سے اتنی خستہ ہو گئی ہے کہ ان کی گاڑیوں کے رکھ رکھا اوپر آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے وہیں اس مارک پر رامپن علاقے میں ہائیوے کے وشتاری کرن کے کارکے چلتے جگہ جگہ پر پسیاں گرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے جو کی واہن چالکوں کے لئے موت کے مو سے گزرنے کے سمان ہے وہیں اس ہائیوے پر ٹریفک ویبستہ کو چُس درست رکھنے کے لئے تینات ریاستی ٹریفک پولیس کے لئے بھی بڑی ٹیڑی خیر ثابت ہو گیا ہے ہائیوے پر تینات ٹریفک کرمچاریوں کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ سڑک کی خستہ حالت کے چلتے لگنے والے جام سے کئی بار سارا سارا دن جام کھولنے کے لئے لگ جاتا ہے جس کے قارن ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ویروت کاروائی کرنے کے لئے سمیں نہیں مل پاتا ہے ریاست کی دو راجدانی ہونے کے قارن اس ہائیوے کی مہنتہ کے بارے میں سہشتہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے پر ریاست کے سب سے پرمک ہائیوے کی حالت کو لے کر سرکار کا اداسین رویہ بھی کم ذمہ وار نہیں ہے جی کیا نام ہے آپ کا ارشید محمد کہاں سے آ رہے ہیں جمہو سی ساتھ کہاں جا رہے ہیں سرنگر تو آپ یہ بتائیے کہ ہمیں رو کتی دکت آتی ہے آپ کو سرنگر پہنچتے ہیں شہر پرسو کی گاڑی چل رہی ہے ابھی تک کہ شہر یہ بہنچ رہی ہے ٹندل میں ابھی تک کہ ٹندل کراس نے ہوا اتنا پریشانی ہے کہ ہاتھ سے جاتا بہت جاتا جام ہے اور ہاتھ سے جاتا روڑ کا کوئی دیکھتا ہے نہیں روڑ کو سر پتہ نہیں کیا حال ہے ادھوں پر سے لے کر دے جیسے گاڑی نالے میں چلانی ہے تو ایسے روڑ بھی چلانی ہے برابر ہے تو یہ گاڑی آپ کی اپنی ہے جی سر لون شون بھی لیا ہوگا تو کیا لگتا ہے آپ کو کتنی دکت آتی ہے گاڑ کو مال بچھا چاہتا ہے جمین بیچ کے برابر کریں گے لیکن جہاں سے نہیں روڑ میں نہیں چل گئے پورا ہوگا کتنے سالوں سے گاڑی چلا رہے ہو شہر سال سے روڑ ایسے ہی ہے جی سر یہ سب سے مکھے مارک ہے یہ جو رہے اور کشمیر کو ختم ہے اتنا بڑا کشمیر ہے کہ پورے ختم ہیں کس کا کسور ہے سر کس سرکار کا کسور ہے سر سرکار کام نہیں کر رہے ہیں جو یہ جبکی سرکار آئی ہے تو اپنی بڑا گھر کے اس سے پہلے سب سے اچھا تھا ٹائروں ٹائر کتے کتے دیر کے بعد بدلتے ہو ٹائر تو تین مینے نہیں چڑتے سر واقعی نقصان ہوتا ہے گاڑی کا اور تو حضر جاتا جب گاڑی ایسے کوئی خندے میں چل رہے گی تو کچھ چھوٹے گا تو گاڑی سیدھی نالے میں جائے گی ایسا ہے روڈ ہی ایسا ہے کیونکہ رگولیشن سے ہی ہمیں چھوٹکارہ نہیں ملتا ہم دے نائٹ رگولیشن کرتے ہیں لڑکے جتنے جی لگے ہیں مین پاور بڑا کام ہے پھر بھی جن رات ہم رگولیشن کرتے رہتے ہیں آج جو روڈ کی پسی آری کنٹینیو موم پسی آگے مکی موڑ پسی میں ہے تو ٹریفک چلانا لائن پوری چل رہی ہے رگولیشن ہو رہی ہے پسی کنٹینیو آ رہی ہے تو موجودہ وقت میں ٹریفک بڑی مشکلات ہو رہی ہے ٹریفک کو ریگولی کرنے کے لیے دیکھا ہم نے یہ سڑکی کنڈیشن ہے اتنی خراب ہے گاڑیاں چلتی ہیں ہاتھ سے کا ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے کیور ہاتھ سے بھی ہو جاتے ہیں تو ٹریفک پولیس کس طرح یہ اپنا کانون ٹریفک کانون کو نافذ کرتی ہے اس بار تھوڑا سردی زیادہ ہو گئی برف باری بہت ہو گئی برف باری کی وجہ سے روڈ کی کنڈیشن ٹوٹلی خستہ ہو گئی تو آگے امنہ یاترہ ہے تو اس وقت جہاں تک روڈ کی وائیڈی شایڈنگ کا تو ہے تو یہ تو چلے گا آٹھ دس سال تو یہ رہے گا جب تک روڈ کلیر وائیڈنگ کا کام ختم ہوگا